دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی انٹرسنگ ہونے والا ہے بیکوز میں آج لے کے آیا ہوں آپ کے لیے بہت ہی بڑیا ویڈیو جس میں ہمارا یہ جو پرابلم ہے ریسٹارٹ کی بھی ہے لوگوں پہ اٹکنے کی بھی ہے یہ سبھی پرابلمز کو ہم دور کر کے بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں یہ ہے سونی بریویا کا موڈر نمبر KDL-43W950D کا بورڈ ہے یہ آج ہم اس کی ریپیرنگ دیکھنے والے ہیں نورمللی اس طرح کی پروبلل میں ہم ای منسی اائیسی کی ہوتی ہے تو ہم نے ای منسی اائیسی کو نکال لیا اور ب کے لیے سٹینسل میں لگا لیا ہے ابھی میں آپ کو بس آپ کے لیے اور مرتبین ریپلنگ کر کے بتاتا ہوں پہلے اور اس کی پھر بعد میں ہم پروگرامنگ ٹیسٹ کریں گے کہ اس اائیسی میں ڈیٹا فیلیر کامل ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو ریپیر کرنے کا طریقہ بھی اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں بہ transm prizes ٹائم سے میری سمجھیا تھی کہ یہ والا جو بورڈ ہے اس ٹائپ کے بورڈ اس میں ڈیٹا رائٹ کرنے پر بھی یہ سونی کے لوگوں پر اٹک رہا تھا تو یہ چیز میں نے اب سول کر دیئے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کو میں نے کیسے ٹھیک کیا سب سے پہلے ہم نے اس میں ریڈ کر لیے تین ڈیٹا بورٹ وان بورٹ و فائل اور سی ایس ڈی فائل کیونکہ اس کی یوزر ایریا خراب تھی بیکاوز اس میں پچاس سے ساٹھ ٹکا ڈیوائیس لائف ٹائم خراب تھی تو ہم نے اس آئی سی کے یوزر ایریا کو ریڈ وان جی بھی تک ہی کیا ہے تاکہ اگر جو کچھ دکت ہو جائے تو دوبارہ سے ریسٹور کیا جا سکے وہاں تک انڈرویڈ تک کیا تو یہ ریسٹارٹ ہوتا تھا یہ پرابلم واپس سے ہم بیک اپ لے کے بورٹ کو واپس کر سکتے ہیں تو یہ اس لئے ہم نے ریڈ کر کے رکھ دیئے فائل ابھی ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس اوکے ڈیٹا پڑا ہوا ہے یوزر ایریا ڈالیں گے کھلی اور پرانی آئی سی میں سے ہم بوٹ وان بوٹ و اور سی ایس ڈی فائل اس میں لوڈ کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ سی ایس ڈی میں جو بھی انپوٹس ہیں جو اس بورٹ سے ریلیٹیڈ ہیں یہ کوپی ہو جائیں گے اور یوزر ایریا سے یہ بورٹ چالو ہو جائے گا تو فوری پروسس دیکھ لیتے ہیں اس میں میں دو طریقے بتاؤں گا ایک تو ہم اوریزنل آئی سی میں ہی ڈال رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پرویزن کاؤنٹر نمبر ہے اور آئی سی اس میں پچاس سے ساٹھ ٹکا ڈیوائز لائف ٹائم اس کی خراب ہے سو اس آئی سی میں ڈیٹا جو ہے یوزر ایریا کا ہمیں نہیں ملے گا پھر بھی ہم ون جی بی کا ڈیٹا ریٹ کر کے رکھا ہوا ہے ایم ایم سی فیکٹری ریسیٹ کرنا ہے سب سے پہلے یہ کام پہلے کرنا ہے بکاوز جب بھی ہمارے پاس یہ آئی سی خراب کنڈیشن میں آتی ہے تو ریسیٹ کرنے کے بعد اس کی بوٹ پارٹیشن جو ہے وہ ریسیٹ ہو جاتی ہے ایڈنٹیفائی کرنے پر ہمیں دیکھتا ہے کہ آئر پی ایم بی کاؤنٹر نمبر ایسیٹیز ہے اس کی ڈیوائز لائف ٹائم ابھی بھی خراب بتا رہی ہے پھر بھی ہم اس میں ڈیٹا رائٹ کر کے دیکھیں گے نائن ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا اس کی چاروں پارٹیشن ہیلتی ہے یا نہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب ہی سیکسس پھولی دکھا رہا ہے رائٹنگ پروسس اس میں کمپلیٹ بتا رہا ہے تو اس کا مطلب چاروں پارٹیشن اس کی ہیلتی ہے اوریڈنل آئی سیگی ہم نے چار فائل ریڈ کر کے رکھی ہوئے یوزر ایریا کی ونجی بھی لیے ہے اور یہاں پر بوٹ وان بوٹ وار سی ایسٹی فائل پرانی آئی سیگی ہم نے ریڈ کر کے رکھی تھی جو اس میں سے تین فائل ہم اس میں رائٹ کریں گے سی ایسٹی بوٹ وان اور بوٹ ٹو یوزر ایریا میرے پاس ایک اوکی ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کا ہم اس میں ڈال دیں گے ڈیٹا جو ڈالنے والے ہیں یہ ٹیسٹیڈ اوکی ڈیٹا ہے ہمارے پاس چھوٹی سی دکت ہے یہ 50W800C کا موڈل کا ڈیٹا ہے جس کی یوزر ایریا ہم اس میں رائٹ کرنے والے ہیں اسے ہم پینل آئیڈی سے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں ہم پینل آئیڈی 50W800C کا اگر جو اس میں ڈال دیتے ہیں اس کی ٹی کون میں تو یہ بوٹ بلکل میچ ہو جائے گا تو ابھی ہم یوزر ایریا اس میں رائٹ کرنے والے ہیں اوکی ڈیٹا جو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے رائٹنگ کے لئے کلوک سپیڈ ہم نے 24 میگار رکھی ہوئی ہے بیکوز یہاں پر کوئی بھی ہمیں ایرر دیکھنی نہیں ہے کیونکہ اس کی رائٹنگ کے بعد کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جیادہ اگر جو کلوک سپیڈ رکھتے ہیں تو ایرر آ جاتی ہے یوزر ایریا رائٹ ایرر سو ابھی ہمیں یہاں پر ویٹ کرنا ہے جب تک یہ پوری پروسیس ہوتا ہے اس میں سمیں جو لگے گا وہ کافی لمبا ہے سو باقی کی رائٹنگ پروسیس ہم سکیپ کریں گے سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ آئی سی اس کے ہینکس کی تھی جو جو پچاس سے سا ٹکا خراب تھی اس میں یوزر ایریا ڈال کے ریپیر کیا ہے اس آئی سی میں ہم نے بوٹ فائل بوٹ ون بوٹ ٹو اور سی ایس ڈی فائل اسی کی ریڈ کر کے رکھی تھی وہ ہی رائٹ کیا ہے یوزر فائل جو میرے پاس سوکے پڑی تھی وہ ڈال کے اس کو ریڈی کیا ہے 50W800D اور 43W800D یہ سبھی موڈلز میں میں پریسان تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریکاوری ہم نے کر دی ہے سو سبھی کچھ کنیکٹڈ ہے ابھی اس کی اوریجنل جو فائل ہے وہ سب چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے 4K ویڈیو سانگ لے رہے ہم ابھی کوئی بھی ایک پلے کر لیتے ہیں اس میں سے چھو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کافی ٹائم سے جو گھتی تھی میری وہ سال نہیں ہو رہی تھی اسے ہم ہی ہم نے سال کر کے بتایا آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر اور ساؤنڈ دونوں اپکے ہو گیا ہے اس میں 800D 800C 950C 950D 43 انچ کے 50 انچ کے سبھی موڈل میں یہ بورڈ کومن لگتا ہے اس میں ہم نے سوفٹوئر کا سولیوشن آپ کو کر کے بتایا ہے دوسری آئی سی میں ڈیٹا رائٹ کرنے کا طریقہ بتانے والا ہوں ابھی میں آپ کو پارٹیشنز کے بارے میں پہلے سمجھا دیتا ہوں کون سے پارٹیشن میں آپ کو کس طرح سے کام کرنا ہوں کون سے پارٹیشن پر ایک دونوں ڈسٹرپ کا سکنیچر لگا ہوا ہے لیکن آپ کو ڈسٹرپ نہیں کرنا ہے اس کو وہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آرپی ایم بی یہ آرپی ایم بی چاوی والی فائل ہے جو کی جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پرویزن کاؤنٹر نمبر ہے یہ آرپی ایم بی کاؤنٹر نمبر ہے اگر جو آپ ڈیوائس کی آرپی ایم بی چھیڑ دوگے تو پھر اُس دیوائس کو آپ کھڑا نہیں کر سکتے آج آپ نے دیکھا کی پچاس سے ساٹھ ٹکا ڈیوائس خراب تھی پھر بھی ہم نے اوکے ڈیٹا ڈال کے اسے تیار کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہم نئے ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں تو کسی بھی آئی سی کو ہم کھڑا کر سکتے ہیں بس خالی سرط یہ ہے کہ اس کی اوریجنل جو پائل ہے جو اس میں آئی تھی پہلے جو بھی ڈیوائس ہم ریپیر کر رہے ہیں اس کی بوٹ ون بوٹ ٹو اور سی ایس ڈی فائل وہ آپ ریڈ کر کے خاص رکھو یوزر ایڈیا آپ کا خراب ہے اسے صرف ریز کرو باقی ساری جو فائل سہیں سی ایس ڈی بوٹ ون اور بوٹ ٹو انہیں اے سیٹیز رائٹ کرنا ہے آپ کو جیسے اس میں سے ریڈ کیا تھا آپ نے صرف آپ کا آلٹریشن ہوگا تو یوزر ایڈیا آپ کسی اور ٹی وی کی فائل کی ریڈ کر اس میں رائٹ کر سکتے ہو لیکن سی موڈل کی اس میں کون سے کون سے موڈل ایپ موڈل ہے میں وہ بتا دیتا ہوں 43 W800C 43 W800D 50 W800D 50 W800C 50 W950C یہ سبھی جتے بھی موڈل ہے اس میں سبھی میں اسی طرح سے آپ کو کام کر نا ہے آپ کے پاس اگر جو کسی ایک موڈل کا بھی data ok ہے تو آپ اسے perfect کر سکتے ہو لیکن سرت یہ ہے कि device کی team file آپ ایس cts رکھنی ہے کون ctsd boot one اور boot two جو بھی اپنے device سے نکال لیا اسے sts رکھنا ہے باقی user area آپ انٹر کر سکتے آگی اس ویڈیو میں آپ دیکھو گے کہ tosiba کی ic میں جس device lifetime بھی خراب تھی اس میں data کیسے write کیا ایک اور experiment کرنے والے original ic میں تو ہم successfully کر دیا ہے ابھی ہم samsung کی ic میں data write کریں گے اسی طرح سے جیسے اس میں کیا تھا پس صرف change یہ ہے کہ ic ہم change کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم ic کو identify کر لیتے ہیں تو ic identify ہو گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں tosiba ki ic ہے ابھی ہم اس میں emmc factory erase کر دیں گے so factory erase ہو چکی ہے 14.68 gb کی ہے اس کی health report لے لیتے ہے اس کی health report یہ بتا رہا ہے کہ 20 سے 30 ٹکا اس کی device lifetime خراب ہے لیکن کوئی problem نہیں ہم سارے data erase کریں گے پہلے nan test کر لیں nan test سے ہمیں پتا چلے گا آئیسی کی سبھی partitions کام کر رہی ہے نہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ھائیسی partitions ساری کام کر رہی ہے رہی ابھی پھر کریں سب ھائیسی کریں جو ہم نے پہلے آئیسی میں کیا تھا اسی طرح سے کریں گے صرف RPM بھی اس میں الگ ہے بس باقی سب کچھ صحیح ہے تو ہم کیا کرتے ہیں دیٹا رائٹ پروسس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم وہ ڈیٹا رائٹ کر دیں گے یوزر ایری کو انچیک رکھیں گے پرست ہم وہ ڈیٹا رائٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جو ہم نے اس کی آئیسی میں سے لیا تھا ٹیم ٹیٹا ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں یہ کام کرے گا یا نہیں csd فائل boot one boot two اور یوزر ایری ابھی ہم اس کی نہیں لے رہے بکوز اس کی تو کھالی ہے آئیسی ابھی ہم دوسری ہمارے پاس سوپٹوئر پڑا ہوا ہے اس کا رائٹ کریں گے لیکن پہلے ہم اسے رائٹ کر دیتے سکتے ہیں رائٹ سٹارٹ ہو چکا ہے اس میں ہم نے boot one boot two cd file write کر دی ہے اب ہم صرف user file write کر نی ہے تو دیکھ لیتے user file اس ہی سے write کریں گے ابھی تو یہ پر ہمارے پاس user file جو ہے firmware کے اندر جو ابھی write کی تھی ہم نے ورکنگ ڈیٹا ہے ہمارا تو data میں سے user file صرف لے لیں گے user file ہم نے لے لی ہے اب writing process ہم start کریں گے اس بار change یہ ہے کہ ہم نے user area کو ہی check رکھا ہے باقی ساری کی ساری files جو ہے وہ uncheck اور clear کر دیں گے یہ clear کر دیا boot 1 clear کر دیا boot 2 clear کر دیا اور uncheck رکھیں گے اور writing process start کریں گے دیکھتے ہے اس میں کتنا سمیہ لے گا یہ write کرنے میں 44 minutes لے گا اسے write ہونے میں تو اب ہم wait کریں گے تب تک چائے پیئیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے user area ہم 3 file write کی تھی یہاں پہ ہم نے tosiwa کی IC use کی اور اس کی جو provision counter number والی IC ہے اس کو ہم نے untouch رکھا اس کو کچھ بھی نہیں کیا ہے سب ریڈی کیا ہے چیک کر لیتے ہیں اس board پر لگا کر اب ہم یہ والی IC جسے ہم نے factory restore بھی کیا ہوا ہے اس IC کو safely یہ نکال کے رکھ بھٹو اور CSD اس IC کی ڈالی ہے اور دوسری user file میرے پاس اکی board کا پڑا تھا وہ میں نے پائل اس کے اندر رائٹ کر دیا ہے چیک کر لیتے ہیں اس board پر لگا کر تو IC نکال لیتے ہیں جو چل رہی ہے آپ دیکھ لیں گے کہ ٹی وی ریپیر ہونے چھوڑتے نہیں بکا کچھ ایکسپریمنٹ باگ میں ٹی وی ریپیر کرنے میں مدد کرتے ہیں تو اس IC کو ہم سیفلی نکال کے رکھ دیں گے IC ایسی ایسی نکال لیں گے دوبارہ بینہ ریباولنگ کے چل جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے balls ایس ایس آئیسی کو سیفلی رکھ دیتے ہیں اب یہ آئیسی ابھی ہم یہاں پر لگائیں گے آئیسی کو لگانے کی پروسس سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم نے اس آئیسی میں ڈیٹا رائٹ کیا ہے CSD Boot1 Boot2 اس کی Original آئیسی کا اس میں جو لگی ہوئی تھی اور user area جو میرے پاس پہلے کا کوئی OK model کا لیا ہوا تھا 50 سنچ کے ٹی وی کا وہ user file manage میں ڈالی ہے اب ہم اس آئیسی کو fix کر دیں گے اور دوستو thank you آپ لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا اور یہاں پر silver play تک تو پہنچا دیا ہے لیکن اب آپ کی جمہدار یہ ہے کہ مجھے cool play button تک پہنچا ہے اس کے لیے مجھے 10 lakh سبسکرائب کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے دوستو کو میرے ویڈیو کی لنک سیئر کر کے موٹیویٹ کیجئے میری چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور نوٹیفکیشن کو آل پہ رکھیں تاکہ وہ بھی آگے بڑھے اور ساتھ میں ہمیں بھی آگے بڑھائیں سو ابھی اس آئی سی کو ہم لگانے کی پروسس سٹارٹ کرتے ہیں پرس پین کو دیکھتے آئی سی کو رکھ دیا ہے سنٹر میں رکھا ہے میرے سم ڈی گن کو اب گھومانے کی پرطریہ چالکی اب دیکھ سکتے آئی سی اپنے آپ مو کر کے اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے آپ کو نہیں کرنا ہے تو آئی سی پکس کو چکی ہے اب ہم ویٹ کریں گے تھنڈا کریں گے بورڑ کو اور پھر بعد میں ہمارا ایکسپریمنٹ نمبر 2 دوسری آئی سی میں جو EMMC آئی سی اس بورڑ کی نہیں تھی کسی اور بورڑ کی نکالی ہوئی تھی وہ sony کی ہے یا نہیں وہ بھی نہیں مالک اس میں رپی رنگ لاتا ہے یا نہیں اس کی اوریجنل آئی سی جو ہم نے یہاں رکھی ہوئی ہے یہ پچاس سے ساٹ ٹکا ڈیوائیس لائپ ٹائم خراب تھی اس کو ہم نے بعد میں فیکٹری ری سٹور بھی کر کے ریڈی رکھا ہوا ہے اگر جو ایکسپریمنٹ نمبر 2 کام نہیں آتا ہے تو اس آئی سی کو آئی سی نکال کے ہم اس بورڈ پر انسٹال کر لیں سو ابھی ہمارا ایکسپریمنٹ نمبر 2 جس میں ہم نے دوسری آئی سی ملکل ہی الگ آئی سی تھی آر پی ایم بی نمبر ایم آئی کا ہو سکتا ہے یا کوئی اور کمپنی کا ٹی آئی سی کی ہی رائٹ کی اور یوزر ایریا میرے پاس اوکی ڈیٹا پڑھاتا تو TW800T کا اسے ڈال دیا ہے اس نوی آئی سی میں جو کی ٹوشیبا کی آئی سی تھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دکھا دیجئے ریزلٹ میں کوئی چینجز نہیں ہے آئی سی وائی فائی is not connected بتا رہا میں connection establis کر کے آپ کو بتاتا ہوں ڈیس ہو چکا ہے کنیکشن ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں نیٹ فکس کام کرتا ہے کی یہ آن رکھیں گے اس کے بٹن سے بہار جائیں گے اور ڈاؤن بٹکی دبا کے پہلے netflix چیک کر لیتا ہے netflix کام نہیں کر رہا ہوگا لگ بگ تو کیونکہ netflix نورمل ہی بند ہو جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے بند ہی ہے بکاؤز ابھی اس کی پلے سٹور میں یہ اپلی کیشن گوگل پلے سٹور سے اپڈیٹیٹ نہیں ہے کمپنی نے اگر جو کبھی دیا اپڈیٹ تو اپڈیٹ کے تھو آی سکتا ہے لیکن ابھی فیلال نہیں ہے یوٹیوب چیک کر لیتے ہیں یہاں پر یوٹیوب کام کر رہا ہے یا نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کی جو آواز ہے اور دونوں ہی کلیر ہے اس میں اگر ایکس پریمنٹ 2 ہم نے کامیابی سے پورا کر لیا ویڈیو بند کر لیتے ہیں کامیابی سے دونوں طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا پہلے تو original IC کو رائٹ کر کے دکھائے جس میں پچاس سے ساٹ ٹکا دیوائیس لائف ٹائم خراب تھی پھر ہم نے اس کی دوسری IC میں تو سی با کی IC ہم نے لی اور اس میں 20 سے 30 تک ڈیوائیس لائف ٹائم خراب تھی اس میں ڈیٹا رائٹ کیا ریٹ 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 کیا رین دیا اس کچھ بھی نہیں کیا چار دیٹا ہم نے ڈالے جس میں سے 3 ڈیٹ اس کی ڈالے 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 area جو میرے پاس ڈیٹ ڈالے ڈالے 50 800 c کا وہ اس میں ڈالا ہے تو یہ 50 w 800 c کا ہو گیا ہے لیکن اب ہم panel id change کرنی ہے 50 inch model ڈالے 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 اس کے بعد یہ board ready ہو جائے گا یہ سیدھا کا سیدھا fit کرنا ہوگا اور سیدھا picture دے گا تو ابھی ہم tv بند کر لیتے ہیں اور panel id کیسے لگانا ہے وہ بتائیں گے موسیقی